فیصل آباد میں محکمہ جنگلی حیات کی کاروائی ہوئی ہے شکاری کو گرفتار کر لیا گیا ہے عمر فیض نامی شخص کے قبضے سے سو جنگلی کبوتر برامت کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ سپیشل جیوڈیشل میجسٹریٹ کی ملزم کو دس ہزار روپے جورمانے کی سزا بھی سنائی گئی ہے عدالت کے حکم کے بعد آہات ہے عدالت میں جنگلی کبوتروں کو آزاد کر دیا گیا ہے یہاں آپ کو اہم خبر سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں فیصل آباد میں محکمہ جنگلی حیات کی کاروائی ہوئی ہے شکاری گرفتار کر لیا گیا ہے عمر فیض نامی شخص کے قبضے سے سو جنگلی کبوتر برامت ہوئے ہیں سپیشل جیوڈیشیل میجسٹریٹ کی ملزم کو دس ہزار روپے جورمانے کی سزا عدالت کے حکم کے بعد آہاتہ عدالت میں جنگلی کبوتروں کو آزاد کر دیا گیا فیصل آباد میں محکمہ جنگلی حیات کی کاروائی ہوئی ہے شکاری کو گرفتار کر لیا گیا ہے عمر فیض نامی شخص کے قبضے سے سو جنگلی کبوتر برامت کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ سپیشل جیوڈیشیل میجسٹریٹ کی ملزم کو دس ہزار روپے جورمانے کی سزا بھی سنائی گئی ہے عدالت کے حکم کے بعد آہاتہ عدالت میں جنگلی کبوتروں کو آزاد کر دیا گیا ہے یہاں آپ کو اہم خبر سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں فیصل آباد میں محکمہ جنگلی حیات کی کاروائی ہوئی ہے شکاری گرفتار کر لیا گیا ہے عمر فیض نامی شخص کے قبضے سے سو جنگلی کبوتر برامت ہوئے ہیں سپیشل جیوڈیشیل میجسٹریٹ کی ملزم کو دس ہزار روپے جورمانے کی سزا عدالت کے حکم کے بعد آہاتہ عدالت میں جنگلی کبوتروں کو آزاد کر دیا گیا